سکرز اندوستان دیکھ رہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو بے نوستے میں ہوں آپ کے ساتھ رویت پوکریال حیدر آباد میں پیغمبر بباد پر اویسی نے آخرکار اپنا موں کھولا ہے وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی پیغمبر صاحب سے نفرت کرتی ہے بی جے پی مسلموں سے نفرت کرتی ہے اس بات کزک رویسی نے کیا بھارت کی درم نرپیک شتا کو برباد کرنا بی جے پی کی پالیسی ہے صبح ساڑھے چھے ساتھ بہے تک لوگوں کو سمجھاتے ہوئے اور لوگوں کے جذبات کو تکلیب کو سمجھتے ہوئے لوگوں ہر ایک کیا ایک محاصو تھا کیوں کر رہے ہیں جو تیلنگانہ کی سرکار نے ریسیشن لیا ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویدھائک کا وائس ان کا سیمپل لیا جائے ایفیسیل کی ٹیم کے ذریعے کیس کو مضبوط بنایا جائے ایسا ہونے والا نہیں ہے کہ خالی آپ نے ریسی کر لیا بلکہ ایک پراپر طریقے سے کام کریے اس ویڈیو کو تو آپ نے یوٹیوب سٹا دیا مگر وہ تو پھیل چکا ہے اس سے کیا حاصل ہوگا آج کے موڈرن ٹیکنالوجی میں آج کے دور میں تھی کہ سرکار نے اپنی ذمہ داری ادا کی مر پورا پھیل چکا ہے ہم دیش کے پدان منتری سے وزیراعظم سے بی جے پیس افیشلی پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا آپ اس کو کنڈیم کریں گے نہیں کریں گے کہ یہ آپ کے افیشل پالیسی ہو چکی ہے کیا یہ ایک نوپور شرما سے دل نہیں بھرا اور آپ کا دویدائی پھر اس طرح کی تکلیف دیتا ہے کیوں آپ ہیدر آباد کو نظر لگا رہے ہیں کیوں آپ تیلنگانہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کی کیسیار سے لڑائی ہے لڑی ہے پولیٹیکل لڑی ہے ہم سے تیار ہے لڑنے کو آپ سے پیچھے نہیں اٹھیں گے پولیٹیکل لڑے لڑنے کے لیے مگر آپ دنگا کرنے کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کہی کی یا کہی کی یا تر آپ کی کیوں پیدل چل رہے ہیں آپ پیدل اس لیے چل رہے ہیں کہ لوگوں کو ایک سمودائے کے خلاف دل کو توڑا جائے کیا آپ کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی جب کوئی مسلمان آپ کے سامنے آ جائے گا ایک بائی الیکشن کے لیے آپ تلنگانہ کو آگ لگانا چاہتے ہیں حیدر آباد کیمن کو برباد کرنا چاہتے ہیں آٹھ سال سے یہاں پر کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے چھوٹے بھوٹے واقعات ہوئے سب نے مل کر اس کو روکا گنیش کا کیوار ابھی آ رہا ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیا میسیج دے رہے ہیں پورے دیش میں اور روش میں بھاشپا آپ اگر ستہ میں دلی میں ہے آپ کو اس تین سو ایمپی تو اس کا مطلب یہ نہیں کیا آپ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کیا آپ کا ویدائک اناف شناپ پکے آپ تو نوپور شرما سے آپ تو سبق یا سی نہیں کیے آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈراما کیا مسواحط بھی کہا تھا آپ سے موسیقی 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 آمد ہے کہ اگلی مجھلے 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 گا ہے? آمد کے لئے مجھلے مجھلے دلیویروں کا جانسہ تلاحق عمل کرنا ہے شیفر امیلے بدھر میں مجھلے بھی بجپ یعنی دل ولی حیث رابط، جانسے ہمارے میں تجارہی بہرین جانسی ہے تصور ایک منسان سے اکت کرتے ہیں اور اور درغت ہمارے ہوگا ہے سٹیٹمنٹ پر اب اس کے باوجود بھی پھر آج حیدر آباد میں بھاشپا کے جو ایک ودائک ہے انہوں نے مسلمانوں کو پرووک کرنے کے لیے اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے بے عزتی کرنے کے کوشش کی آخر کیوں بی جے پی کر رہی ہے بی جے پی کو آخر اس سے حاصل کیا ہونے والا ہے کیا بی جے پی بھارت کے سوشل فیبرک کو توڑنا چاہتی ہے کیا بھاجپا یہ نہیں سمجھتی کہ بھارت میں ہما خسم کے کئی خسم کے مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں اور ہر ایک کی ایک ایک فیت ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لیے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چیزی نہیں ہے ہمارے لیے اگر ہم مسلمان ہیں تو ان کی وجہ سے مسلمان ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور آپ اس طرح کی گندگی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں یہ بھاجپا کی طرف سے ان کا ایک افیشیلی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور ساتھی ساتھ وہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ تیلنگانہ میں ایک امن ہے تیلنگانہ میں پچھلے آٹھ سال سے کوئی کمنل رائٹ نہیں ہوا ہے ہیدر آباد پیس فول ہے اسی لیے آج ہیدر آباد کا نام نہ صرف دیش میں بلکہ پوری دنیا میں ایک عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے ہیدر آباد ایک ڈسٹینیشن سینٹر ہے سوفویر کے لیے فارما انڈسٹری کے لیے بڑے ایمازون مایکروسوف گوگل اپنے اپنے سینٹرز یہاں پر کھول رہے ہیں آخر کیوں یہ کر رہی ہے بھاجپا تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھاجپا مسلمانوں سے اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی افیشیل پالیسی کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ بغیر بھاجپا کے لیڈرز کے بڑے ان کے لیڈرز کے اجازت کے اس طرح کی گندگی اور بخواس نہیں بکی جا سکتی ہے تو اسی لیے میں جو بھاجپا کے ودایق نے جو گندگی بکی میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں اور میں بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں اس پر اب آپ کیا کہیں گے آپ کی افیشل پالیسی بن چکی ہے مسلمانوں کو اور بھارت کی پلولیرزم کو بھارت کی ڈیورسٹی کو برباد کرنا بھاجپا کو کوئی فکر نہیں ہے بھارت کی سوشل فیبریک کیوں تو اس کو چکنا چور اور تار تار کرنا چاہتے ہیں یہ سلسلہ چل رہا ہے میں شکر گزار ہوں کہ تیلنگانہ کی سرکار نے فوراں کے سجسٹر کر کے اس ودایق کی گرفتاری عمل میں آئی میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا وائس ریکارڈنگ بھی کیے جائے اور ایف ایس ایل کو ان کا وائس ریکارڈنگ بھی جانا چاہیے اور کس کرمنل کیس کو مضبوط بنانا چاہیے صرف ایسا نہیں کہ صرف خانہ پوری کرنے کے لیے ان کو اریسٹ کر لیا جائے بلکہ یہ جو اناب شناب گندگی انہوں نے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب بولی ہے یہ ہیدر آباد نہیں بلکہ پورے تیلنگانہ کا ہر سیکشنل سوسائٹیز کا کنڈم کر رہا ہے پولیٹیکل آپ کو اگر آپ جنگ لڑنا ہے لڑیے مگر یہ آپ نفرت مسلمانوں سے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں یہ بک رہے ہیں آزادی کا عمرت اتصف ہم سب منا رہے ہیں دیش کے بدان منتری لال خلے سے کھڑے ہو کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور انہی کا بدائے کس طرح کی گندگی بکتا ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں دیش کے بدان منتری سے کہ کیا آپ ان کی اس گندگی ان کی واہیات بیان سے آپ اگری کرتے ہیں اگر آپ اگری نہیں کرتے تو دیش کے بدان منتر ان کی پارٹی کو ریاک کرنا چاہیے ریاک کرنا چاہیے ان کو کیا میں نے کوئی چیز باقی نہیں رکھی جو نپور شرما نے جو گندگی بکی تھی آن لائف اس سے اور بڑھ کر ایک ودھائک نے اس طرح کی بکواس کر دی تو میں اس کا کنڈم کرتا ہوں اور میں تیلنگانہ کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ بھاچپا تیلنگانہ میں امن کو خراب کرنا چاہتی ہے بھاچپا ہیدراباد کے امن کو خراب کرنا چاہتی ہے یہاں پر بھاچپا کمنل رائٹ کرنا چاہتی ہے یہاں پر بھاچپا تیلنگانہ کی ترخی ہیدراباد کا جو انویسمنٹ گروت ہے اس کو روکنا چاہتی ہے اور اپنی سیاسی روٹی سیکھنے کے لیے وہ مسلمانوں کو اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے ودائک سے اس طرح کی گندگی اور بکواس بکوا رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے یہ دیش سب کا ہے اور آپ اس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں میں جو نعرے لگے میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں آپ کی لڑائی ہماری لڑائی خانون کے دائرے میں رہ کر ہوگی جو نعرے لگا رہے ہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور جو نعرے لگا رہے ہیں میں انس کو بھی کہنا چاہ رہا ہوں آپ خانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے خانون کے ہاتھ میں کیسا لیں گے آپ اپنے ہاتھ میں ہم نے کمپلین کی رات میں کل صبح میں دھائی بجے ہمارے امیل احمد بلالہ جا کر کمپلین کیے اور جب بلالہ صاحب کمپلین کیے تو ان کے ساتھ ہندو بھائی بھی تھے دلد بھائی بھی تھے کمپلین کیے ایف آئی ریجسٹر ہوا اس طرح کی بکواس نعرے ارے مت کرئے اس طرح کیوں لگا رہے ہیں آپ تو دیکھیں اس پورے معاملے پر وہ ایسی کبھی بیان سامنے آ گیا ہے